گھر کے کام کرنے کا کوئی بھی شوٹکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن سیمپل ٹیز آپ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ان کو آسان جرور بنا سکتے ہیں میرا گھر پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں پرفیکٹ ہوں لیکن میرا گھر میرے کنٹرول میں ہی ہے اور سارے کام مینیجیبل بھی ہے جو بھی سیمپل ہیوٹس میں فولو کرتی ہوں وہی میں آپ سے بھی شیئر کروں گی ساید آپ کا بھی کام میں آ جائے آپ بھی اپنی ہیوٹس جو بھی آپ گھر میں ریگولر فولو کرتے ہیں وہ سب چیزوں کو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو کمنٹس کے سروں تو بینے ٹائم ویسٹ کیے چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو کو سو لیٹس گیٹ انٹو ایٹ دوستو بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن کام بہت بڑا ہے اس کا ایک چھوٹا سا عادت آپ کا بہت ٹائم بچا سکتا ہے جب آپ برطن دھوتے ہونا تو اسی ٹائم ایک کپڑا یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی ہینکی بھی تو جب آپ برطن دھو رہے اسی ٹائم اسی کپڑا ساپ تھوڑا سا اس کو اپنا برطن کو گھس دیجے تو جو اس میں سابون پانی رہتا ہے نو اچھا سے کلین ہو جاتا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ برطن میں بہت جگہ ایسے رہتا ہے کہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے تو آپ ایک بار اس کو کپڑا سے دھو رگڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ سابون لگانے کے بعد کپڑا سے اگر اس کو رگڑ دیں گے اس کے بعد پانی سے دھو دیجے تو بہت ہی ایزیلی سابون کا جو پانی ہوں پورا نکل جاتا ہے تو بہت لوگ سابون ہی یوز کرتے ہیں تو برطن وگرہ سکھنے کے بعد تو اس میں وائٹ وائٹ ایک پیچے سٹائپ کر رہے جاتا ہے تو الگ سے ہم لوگوں کو اس کو کلین کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے لیے الگ سے ٹائم نہ نکالے تو آپ اسی ٹائم میں کوئی کپڑا یوز کر کے آپ اس کو کلین کر سکتے ہو تو پھٹا پھٹ سے یہ بھی ہو جاتا ہے تو ایک ہی کام کو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا دوستو یہ جو ارگنائزر بنا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہ برطن دھونے میں پروبلم ہوتی ہے اور ٹھن میں سابون سے ہاتھ بھی بہت ڈرائے ہو جاتی ہے اور اس طرح کے سکرابر سے ہاتھ نہ جلدی پھٹنے لگ جاتی ہے اور سکرابر بھی ٹھک سے سکتے نہیں ہیں اور جس کے کارن سے پانی بھی پورا سابون میں چلا جاتا ہے اور آپ کو سابون بھی پورا گیلا ہو جاتا ہے تو آپ کو لینا ہے کوئی سابی پلاسٹیک کا بوٹر اور اس کا جو اپر والا حصہ ہے اس کو کٹ کے نکال لینا ہے اور ابھی ہم لوگوں کو اسی جو اپر والا حصہ ہے اسی کا کام ہے تو یہ جو سکرابر ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے انسٹ کر دوں گے اندر میں اور انسٹ کر دوں گے اچھا سی ٹائٹ ہو جاتا ہے اور یہ نکلے گا بھی نہیں جب تک آپ ہاتھ سے نہیں نکال ہوگے تو اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ insert کر دیا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گے دوستو اس کا جو جو ڈھککن ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا میں haul بنا دوں گی یہاں پہ گرم چاکو سے ہی اور جب یہ haul بن جائے گا نا تو اس کے اندر میں نا میں ایک دھاگا لوں گی دھاگا مطلب یہ دوری دوری لوں گی تھوڑا سا موٹا والا دوری تھا میرے پاس تو اسی کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے insert کر دیا ہوں اور ادھر میں میں نوٹ بنا دوں گی تاکہ یہ نہ نکلے تو اچھا سے اس کو fix کر دوں گی اور یہ جو ڈھککن ہے اس میں لگا دوں گی تو اب آپ کا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے ایک اورگنیجر اور اس میں کیا ہوگا کہ بہت ہی ایزیلی کوئی بھی چیز کو دھو سکتے ہیں اور آپ کا ہاتھ میں لگیں گے بھی نہیں جو ملتب جب رگڑنے کے ٹائم جو لگتا ہے ہاتھ میں جس کے وجہ سے ہمارا ہاتھ پھڑ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا بھی تو آپ ایک بار ٹرائے کر کے جرور دیکھئے گا اور جیسے بھی آپ کا برطن دونا ہو جائے گا تو اس کو آپ بہت ہی آرام سے دھو کے آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہو اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی آرام سے نکل کے پورا اچھا سے یہ بھی ڈرائے رہے گا تو اس سے بدبو بھی نہیں آئے گے دوستو جب بھی ہم لوگ مارکٹ سے دال وغیرہ لاتے ہیں یا پاکٹ میں لے کے آتے ہیں یا آپ جیسے بھی لے کے آتے ہیں تو بہت چارے لوگ ان کو ڈرائے روشٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد رکھتے ہیں اگر آپ ڈرائے روشٹ نہیں کرتے ہو تو آپ نے ایک کام کچھ سکتا ہو اس کے اندر نا ایک دو تین آپ اس طرح کے لوگ کو اس کے اندر میں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا نا اس میں جو کیڑے پڑتے ہیں نا بلیک والے جیسے وہ سب نہیں پڑھیں گے اور آپ کے دال ہمیں سب فریش رہیں گے تو آپ یہ ٹرک جرور اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہو ویل ہمارے گھر میں بہت سارا سکرابر ہوتے ہیں سٹیل والے سپنج والے بہت سارے کبھی کبھی ایکسٹرہ خرید کے ہم نے وہ رکھ لیتے ہیں کبھی جرورت نہ پڑے تو ان سارے چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا کافی جروری ہوتی ہے تاکہ ہمارے گھر اورگنائز رہے اور جب بھی آپ اس کو کبھی بھی ڈھونڈے تو تورنٹ سے آپ کو مل جائے تو اس طرح کے ڈبے کو آپ ویوز کر کے ایک ساتھ یہ سب کو رکھ سکتے ہو کیونکہ جب ہم لوگ آن لائن کچھ سامان وغیرہ ملتے مانگاتے ہیں تو اس طرح کے ڈبے تو آرام سے آتے ہیں تو وہی سب چیزوں کو ان میں رکھ کے آپ اپنا سامان کو اورگنائز کر سکتے ہو اور آپ کا سامان ادھر ادھر بھی نہیں ہوں گے میں نے نا کل اس کو رات میں ہی دو سٹی مروایا تھا ابھی دیکھ لیے تو اس کا حال کیسا ہے دوستو آج کل مٹر کا سیجن تو ہے ہی آپ نے سٹور کر کے رکھنا شروع کر دیا ہے کی نہیں تو ان میٹھے میٹھے مٹروں سے پراتے ضرور بنا کے دیکھنا دوستو یہ پراتے کے ریسیپیز ایسا ہے کہ اس کا مسالہ ایک دم الگ طریقے سے بنایا ہے میں نے اور میں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی ان کو جلدی سے بنا پاؤ اور دوسرے بات پراتے تو ایک دم پرفیکٹ بنیں گے ہی اور پورے پراتے آپ پر پھولیں گے بھی اور ٹیسٹ کا بات تو چھوڑی دیجئے خود بنا کے دیکھئے تب پتا چلے گا کتنا ٹیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے بنانے سے تو میں نے آنا یہاں پر لے لیا ہے ایک چمچ سوپ ایک چمچ جیرہ اور ایک چمچ دھنیا تو تینوں کو میں نے ڈرائی روشٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں نے کل رات میں ہی مٹر کو بھی سیٹی لگوا دیا تھا دو سیٹی لگوایا تھا تو تاکہ وہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اسی لئے میں نے رات میں ہی لگایا ہے اور مجھے صبح صبح جلدی کھانا بنانا پڑتا ہے تو میں نے صبح صبح کو بوائل کرنے کا اس کو رکس نہیں لیا رات میں ہی میں نے اس کو کر کے رکھ دیا تھا اور ان سب چیزوں کو میں یہاں پر ایک پیسٹ بنا رہی ہوں آپ کو اس میں پورا فائن پیسٹ نہیں چاہیے تھوڑا دردرہ والا چاہیے تین چار بار اس کو گھما دیجئے اس کے بعد پتنا ہی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے مٹر کو اُبا لے تھے پہلے ہی تو یہ سب جب پیسٹ بنا جائیں گے تو جو مٹر کا جو پانی تھا اس کو بھی نہیں پھیکنا ہے اس کو میں نے یہاں پہ آٹا گوندنے میں یوز کیا ہے اور جب آٹا گوندیں گے آٹا گوندنا تو آپ سب کو آتے ہی ہوگا تو اس کو جو میں نے یہاں پہ گھی لگایا ہے اسی لئے میں نے یہاں لازٹ میں یوز کیا ہے تاکہ جو پراتے بنیں گے ہمارے یہ ایک دم سوپٹ بنیں گے آپ کو اگر خستا والا پراتا چاہیے تو آپ پہلے ہی گھی یوز کر سکتے ہو تو میں نے یہاں لازٹ میں گھی یوز کیا ہے اور یہ جب ہو جائیں گے اچھا سے تو تھوڑا دری کے لیے اس کو میں ڈھک کر کے سائیڈ کر دوں گے تاکہ یہ جو گھی ہم نے لگایا ہے نہ تھوڑا سا اچھا سا اپجورب ہو جائے اور آٹا بھی اچھا سے اس میں مطلب اچھا سا سیٹ ہو جائے تو میں یہاں پر اس کو سائیڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے تیل لے لیا ہے اس میں پیاز اور میرچی کو میں نے فائن چھوٹا چھوٹا بارک کٹا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر سوٹے کر لوں گی تو تھوڑا سا اس کو سوٹے کرتے ہوئے اس کو دھیمی مطلب دھیمی آنچ پہ ہی کرنا ہے زیادہ آنچ بھی تیج نہیں کرنا ہے تو اس میں آپ کے پیاز اور جو میرچی ہو جل جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر جو پیسٹ بنایا تھا مطر والی اس کو میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور اسی لئے میں اس میں کر رہی ہوں فرائی کر رہی ہوں کہ اس میں جو مطر سے جو پانی نکلتا ہے دوستو اسی کے وجہ سے ہمارا جو پراتھا ہے وہ کبھی پھڑ جاتے ہیں تو پھولتے نہیں ہیں یا پھر چپک جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اس طرح سے اس کا پانی سوک لینا ہے اور لاسٹ میں میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ایک چمچ بیسن بیسن سے کیا ہوگا جو پانی ہے سب کو یہ ایبجورپ کر لے گا اور اچھی طرح سے یہ ڈرائی ہو جائے گا اور لاسٹ میں میں نے یہاں دھنیا پتہ لگا دیا ہے اور اس کو بند کر دیا ہے تھوڑا سا نمک دے کے اچھا سا اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا در جب اچھا سا مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ اس طرح سے اس کو گولا میں ملعب آٹا کا جو لوئی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا لے کے ایسے بھریں گے اور اس کے بعد آپ کو اکتام دھیمی دھیمی دھیری دھیری سے اس کو بیلنا ہے بیلنے کے بعد آپ کو پورے جور سے پریسر دے کے اس کو نہیں کرنا ہے تو روٹی پھڑ جائیں گے اس لئے دھیری دھیری کر کے کرنا ہے اور آپ بنا کے دیکھئے آپ کا روٹی کس طرح سے بنا ہے اور کھانے میں کیسے لگتا ہے آپ جرور کمنٹ کر کے بتائیے کیونکہ ابھی ہی تھنڈا ہے تو آپ کو ابھی مٹن مل رہا بعد میں بہت مہنگا ہو جائے گا تو آپ جرور ایک بار بنا کے دیکھئے اور کھائیے گرم گرم کتنا مجھا اور تیسٹی لگتا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر جرور کریں اور چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی طرح کا ویڈیو آگے دیکھنے کے لئے تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں کچھ انٹریسٹنگ آئیڈیا کے ساتھ till then take care and bye bye thanks for watching